خبر شامل کرتے شیلیں سانگھر سے ڈویجنل ریپورٹر سہارا نیوز رزوان علی بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف لیبر رابطہ کونسل سندھ کے نائت صدر حاضر محمد رفی ووری کی سربراہی میں جمعت المبارک کو گوٹھ لوہارو تعلقہ جامنواز علی میں شمولیاتی پروگرام کا انکاد کیا گیا تفصیلات کے مطابق شمولیاتی پروگرام میں مختلف برادیوں کی بڑی تعداد میں لوگوں نے پی ٹی آئی لیبر رابطہ کونسل سندھ میں شمولیت اختیار کی جس میں شل برادری بلوچ برادری اور قریشی برادری شامل تھی ان لوگوں کا کہنا تھا ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بدزن ہو کر پی ٹی آئی لیبر رابطہ کونسل میں تقریباً چھے سو لوگوں نے شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ حق اور بقاہ کے لئے جنگ جاری رہے گی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان ایک سچا نہ ڈر انسان ہے جو گری بوام کے لئے سوچتا ہے ہم پوری ہمت اور جذبے کے ساتھ پی ٹی آئی لیبر کے رابطہ کونسل میں آئے ہیں انشاءاللہ مل کر کام کریں گے اور لیبر رابطہ کونسل سندھ کے صدر رانہ محمد آزم محاجی محمد رفیقوری اور مرکز کی آلہ خیادت رانہ عبدالصمی سید عبدالصمود شاہ سلیم شاہ اور دیگرالا قیادت پر بھی پورا اعتماد ہے اس موقع پر لیبر رابطہ کونسل قربان علی ڈیرو رانہ عبدالجبار یونس بلوچ نادیر زمان عیوب ندیم چوہان اور عبدالرحمن انصاری بھی موجود تھے